اے بنی آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا اب یہ وعدہ کونسا ہے یہ وعدہ علست بھی ہے پھر پیغمبر آ کے ہم یعنی ہم تو دعوی ایمان تو کرتے ہیں تو جو کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں دراصل ایک وعدہ ہے جو ہم اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری بندگی کریں گے تیرا کہنا مانیں گے تیرے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کلمہ طیبہ کی صورت میں لے لیا ہے ہم دے چکے ہیں ایک وچن ایک وعدہ کر چکے ہیں تو یہ معبود ہے یعنی دیکھیں سادھی سی بات آپ نوٹ کر لیں جس کی بھی آپ بات مانتے ہیں بلا چونو چرا وہ آپ کا معبود ہے چاہے وہ اللہ ہے چاہے وہ شیطان ہے چاہے نفس ہے چاہے معاشرہ ہے جس کا بھی آپ کہنا مانتے ہیں جس کے حکم کے سامنے آپ نے سر جھکا دیا وہ آپ کا معبود حقیقی ہے آپ کا ہے وہ باطل بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی آپ مانتے ہیں صاحب نکرام کہ ہماری زندگی جو ہے ہمارا سر جھکا ہے نفسانی خواہشات کے سامنے ہم اپنی مرضی زندگی جینا چاہتے ہیں وہ میاں بیوی کو دیکھ لیں جو گھر میں رہتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے قرآن کا کیا حکم ہے ایک دوسرے کے ساتھ طلوق کا اور نہ حدیث میں دیکھیں گے کہ حدیث حضور نے ہمیں کیا طریقہ بتائے ہر ایک اپنی مرضی مچائے گا اپنی مرضی